آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے created with free version for non-commercial use السلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو سکن وائٹننگ ترمیرک فیس ماسک کا بتائیں گے جس سے آپ بہ آسانی اپنی جلد کی رنگر نکھار سکتے ہیں اور رنگ گورا کر سکتے ہیں دوستو اس فیس ماسک کو گھر پر آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں جو ہے وہ گھریلو ازا استعمال کیے جا رہے ہیں اس کو بنا کر استعمال کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے ہماری جلد کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے دوستو اس کے استعمال سے ہماری جلد کی جو رنگت ہے وہ فوراں اس میں نکھار آتا ہے اور جلد کا رنگ جو ہے گورا ہو جاتا ہے چہرے پر چمک آ جاتی ہے چہرے پر رونک آ جاتی ہے ناظرین اس میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم دو چمچ بیسن لیں گے اور تھوڑی سی ہم حلدی ایڈ کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے حلدی تھوڑی سی ایڈ کی ہے دوستو اسی میں ہم جو ہے اب دودھ ایڈ کر دیں گے ناظرین دودھ ہم نے ایڈ کرنا ہے اور مکس کر لینا ہے اگر یہ ہم نے دودھ اتنا ایک ایڈ کرنا ہے کہ یہ گوڑا سا پیسٹ بن جائے دوستو ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے دوستو ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے اور گردن پر اچھی طرح سے لگا لیں گے اور بیس سے تیس منٹ اسے آپ لگا رہنے دیں گے جب بیس سے تیس منٹ گزر جائیں گے اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھولیں گے ان بیس منٹ میں ہی آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ نظر آئے گا اور ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو اس کو ہفتے میں تین سے چار دن تین دن چار دن آپ استعمال کر لیں تو آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے رنگت میں نکھار آئے گا اور رنگ گورا ہوتا جائے گا دوستو اسے ضرور استعمال کیا کریں دوسروں کو بھی بتائیں اس کے استعمال کا یہ ٹرمیرک فیس ماسک بہترین ماسک ہے جو رنگت کو نکھارتا ہے دوستو اب میں اجازت چاہتا ہوں مجھے دعاوں میں آر رکھے گا ٹیک کیر خدا حافظ created with free version for non-commercial use اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں